نمازکار میتروں پونے حاضر ہیں آپ کے لوگ پر یہ چینل اون ایسٹرو باستوں میں آج ہم بات کرتے ہیں اس انگلی کو کنشتھا انگلی بولتے ہیں اس انگلی کو بودھ کی انگلی بولتے ہیں مرکری فنگر بولتے ہیں اور اس کے نیچے جو یہ اس طرح کا ایریا ہوتا ہے اتنا ایریا اس کو بودھ کا پربت یا مرکری ماؤنٹ بولا جاتا ہے پہلا پوروے دوسرا پوروہ اور تیسرا پوروہ تین سٹیپس ہوتے ہیں اور ایک کی جنرلی فیگر میں اور اس کا ویوران دے رہا ہوں کہ اگر ان اسطحانوں پر کالا یا ہلکی گلابی آبا لیے ہوئے تل ہے تو اس کے کیا ورطانت ہوں گے کسی وقتی کے اگر کالے رنگ کا تل ہے ماؤنٹ پہ پربت پہ تو یہ ورطانت دیتا ہے کہ پریم میں اس کو گہری چوٹ لگی ہوگی اور اس کے وپریت اگر یہ شہد کے بھانتی تل ہے چھوٹا سا تل ہے تو یہ دکھا رہا ہے کہ وپار میں انتی کرے گا دھن ارجیت کرے گا لیکن اس کے ساتھ دکت ہی آئے گی کہ وہ دھن کو اچھی طرح سے انویسٹ نہیں کر پائے گا یعنی وہ دھن کا بربادی کر لے گا اور ایک اور چیز دکھتی ہے اگر کسی کے کالا تل ہے یہاں پہ اس پروت پہ تو اس کے جیون ساتھی کی اس وقتی سے پہلے مرتی ہوتی ہے اور گلابی آبا لیے ہوئے شہد کے رنگ کا تل ہو تو ایسا وقتی دکھتا ہے کہ دھن پرابت کرے گا لیکن اچانک سے اس کو نقصان ہوگا جیدہ دھن کمانے کے چکر میں وپار کے چکر میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے شیئر مارکٹ میں نقصان ہو سکتا ہے اور اچانک سے نقصان ہو سکتا ہے یہ ایک سب سے بڑا ورطانت ہوتا ہے اس میں اب ہم اس میں بات کرتے ہیں پہلے پوروے پر اگر کسی کے دل ہے تو یہ دکھا رہا ہے کہ دھن سمپتی کا اس کو بہت زیادہ لالچ ہوگا دھن اچھا ہوگا ایشویریا پورن جیون جینے کی اس کی ابلاشہ ہوگی لیکن پھر بھی وہ پریشان رہے گا کیونکہ کھرچیلا ورطانت دکھاتا ہے پرچر دھن ہونے کے بعد دوسرے پوروے پر اگر تل ہے اس جگہ تو یہ دکھاتا ہے چھوٹے بھائیوں بہنوں سے بہت پریم کرے گا اور اچھے نرنے لے گا ویپار میں ترقی کرے گا بہنوں بھائیوں کے ساتھ پریوار کے ویپار کو آگے بڑھانے کی اس کی شمتہ ہوتی ہے تیسرے پوروے جو اس کو نیچے بولتے ہیں سب سے نیچے چھوٹا سا تل اگر ہے گلابی آبھا لیے وے چھوٹا سا کالا تل بھی ہے تو بیفسائے کے لیے بہت ہی اتام ویکتی ہوتا ہے نرنے بہت تیج لے گا اس کا دماغ بہت تیج ہوتا ہے ویپار کے اندر ایسے لوگ کافی انتی کرتے ہیں اور انگلی ٹیڑی نہیں ہونے چیئے اس کا برطانت دے رہا ہوں تھوڑا سا جھکی بھی ہو تو چل جاتی ہے ٹیڑی انگلی ہو تو تو یہ ورطانت خراب ہو جاتے ہیں یعنی ایسا ویکتی دھن کی بربادی کرے گا اگر ٹیڑی انگلی ہے تو یہ ورطانت بہت ضروری ہر ہست ریکہ کے اندر لاگو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یعنی یہ انگلیاں ٹھیک ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ اس طرح کی فیٹ لائن پاگیر ایکہ جس کو بولتے ہیں وہ بھی اتتم ہو تو بدھ کے یہ جو ورطانت ہیں بڑے اتتم رہتے ہیں میتروں کوئی پریشن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا اوپر وارس اپ نمبر پہ ایک پریشن بھیجئے نشوان کو اتر دوں گا دھنیواد ٹم ہونا رائن